نظرین آج سی سی والکپ دوزار تیس کے لئے پاکستانی کرکیٹ بورڈ یعنی پی سی بی نے پندرہ کھلاریوں کے ساتھ تین ایسے اضافی کھلاریوں کے نام کا اعلان کیا ہے جو ٹیم کے ساتھ بھارت جائیں گے ایشا کپ فائنل کی دور سے باہر ہونے والی ٹیم سے انفیڈ فرس بولر نسیم شاہ باہر ہوئے ہیں اور ایک سال بعد فرس بولر حسین علی ونڈے اسکوارڈ میں واپسی کر رہے ہیں ہم نے ٹیم کی سیلیشن سے مطالق گفتگو کرتے ہوئے پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے سرورا چودری زکا شرف کا کہنا تھا کہ ہم نے ٹیم کے چناو سے پہلے ایشا کپ کی پرفارمیز کا ریویو کیا دو سابق اپتان محمد حفیظ اور مصفہ علیہ کی خدمات حاصل کی جنہوں نے ٹیم کیلئے ورڈ کپ سے مطالق اپنے تجربے کی بنیاد پر مفید مشورے بھی دیئے انہوں نے کہا ہے کہ ایشا کپ میں ناکام ہونے والے خیلاریوں کی جگہ دوسرے خیلاریوں کو شامل کرنے کی تجابی سامنے آئے تھے جو مناسب تھیں حفیظ اور مصفہ کے مشکور ہیں جو کرگر سے مدلک فیصلوں میں ہمیشہ ان کی معاملت کرتی ہیں چیئرمن پی سی بی زکاہ شریف نے مزید کہا ہے کہ البیٹا کپتان بابر عظم اور چیپ سلیکٹر انزمہ ملاقہ موقع تھا کہ زیادہ تر تبدیلی سے ٹیم کا کمبینیشن مداثر ہوگا جبکہ ڈائریکٹر کے گئر میں کی آثر بھی ان کے ہم خیال تھے اس صورتحال میں چیئرمن پی سی بی کا موقع تھا کہ وہ ٹیم سے مصفت نتائج کے خواہش مند ہے اور چاہتے ہیں کہ ٹیم کو وائلڈ کپ میں بورڈ کی جانب سے مکمل طور پر اعتبار اور احتمال حاصل رہے لہذا انہوں نے کپتان اور چیپ سلیکٹر کی خواہش کا اعترام کیا ہے ناظرین میں تک کے لئے اتنا ہے تب تک کے لئے خداحافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا